ہائے میں ہوں کیارکے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بولیووڈ ہنگامہ ڈاٹ کام پر سب کی زباں پہ ہے بس ایک یہی سوال کیوں نہ ہو جائے پھر سے کمال بہت ہی زیادہ ریکویسٹ پہ اور بہت ہی زیادہ ہیوڈ ڈیمانڈ پہ ہمارے ساتھ پھر سے واپس آ چکے ہیں کمال راشد خان پاپلری ڈون از کی آرکی کمال بھائی بہت بہت سواگت آپ کا بولیوڈ ہنگامہ پہ بہت ہی مزے کی بات ہے کہ یہ بات ہم لوگ ہمیشہ انفیکٹ ذکر کرتے ہیں انٹیویو کے شروع میں کہ جتنی تعریف ہونے والی اس انٹیویو کی اتنی مجھے گالیاں ہی پڑھنے والی ہیں مطلب یہ ایک بہت ہی یونیک سا آپ نے جو پرسنیلٹی بنا لی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایک سچائی کا پرتیق مانتے ہیں کہ یار یہ آدمی جو ہے بکے گا نہیں یہ جو ہے ریویو کرے گا تو مطلب ڈنکے کے چوٹ پہ صحیح کرے باقی دوسری طرف سے یہ آپ نے لوگوں کا اپنے جینا بھی دوبر کیا ہو ایسا کیا بنا دیا اپنے آپ کو آپ نے بہت ہی یونیک سا کمالٹی بنا دیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ بھائی میں جب ریویو کروں گا تو ہنڈرے پرسنٹ سچ کروں گا اور نہیں تو میں ریویو نہیں کروں گا بہت ساری فلمیں ہیں جن کا میں نے ریویو نہیں دیا کیونکہ میرے دوستوں کی فلمیں ہیں انہوں نے مجھے فون کیا تو جب کوئی میرا دوست یہ کہتا ہے کہ یار اچھا ریویو کر دینا تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر میں ریویو نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں ریویو کروں گا تو ریویو تو سچی ہوگا اچھا نہیں ہوگا پھر ہاں یہ میں کر سکتا ہوں کہ میں ریویو نہ کروں تو یہی ایک وجہ ہے کہ شاید لوگ یقین کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اگر میں نے کوئی ریویو کیا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا جب پچھلی بار ہم نے آپ کے انٹریو کیا تھا تو میں نے کافی ڈیٹیل میں ایک ڈسکیشن آپ سے کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے لیے تھوڑا سا آپ کا کچھ سوفٹ سپورٹ ہوتا ہے اور کہیں آپ کے ریویو دیکھیں تھوڑا سا بطب آپ کہیں نہ کہیں سوفٹ پورٹ رکھتے ہیں تو مجھے اس چیز کے بہت خوشی ہے کہ آپ نے جو ایک اوبجیکٹیوٹی آپ کے ریویوز میں ہے وہ آپ کے مینٹین ہے آپ کے خریبی سے خریبی دوست جو ہیں جیسے ریتیج دیشمک ہو گئے وہ ہال آف فیم میں پہنچ چکے ہیں تو یہ مجھے اس کی میں باقی میں اس چیز کا آپ کا بند ہے میں داد دینا چاہوں گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ صاحب انگریزی کی جو ریویوز ہوتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پبلک کو صرف ایک چیز پتا ہے کہ پکچر اگر اچھی نہیں ہے تو چھتیاپا ہے یہ سن لیا پبلک نے اور پکچر نہیں دیکھیں گے اس کے بعد نہیں سیریسلی میں غلط کر رہا تو ہم مجھے بتائیے مطبع یہ آپ کا جو یہ تکیا کلام جو ہو گیا یہ کیا چھتیاپا ہے تو اس کو پبلک جو ہے واقعی میں جہاں سنا اس میں پس اس پکچر سے دور رہنا ہے ہاں میرے بہت سارے دوست جو ہے وہ ہال اپ فیلم میں چلے گئے ہیں عرشد وارسی جے کی بھگنانی ریتیش بھائی میرے فیلم ہے ابھی شیخ بھائی بھی پہنچ گئے ہیں کیا کریں ابھی فلمیں نہیں چلی امید کرتا ہوں کہ ان کی اگلی فلمیں بڑی ہٹ ہوں گی اور وہ وہاں سے اس لشٹ سے باہر نکل جائیں گے جیسے میں نے کہا کہ دوست کی ہو یا دشمن کی ہو فلم مجھے جیسی لگتی ہے میں ریویو ایسا ہی کرتا ہوں اپنے تکھیہ کلام کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا آپ ڈیپلومیسی آپ کو سوٹ نہیں کرتی کمبالتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن آپ نے مانے کے جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں ابھی یہ ایک جو چیز ہوگی نہیں نہیں دیکھیں بیچ میں میں آپ کو بتاؤں یہ کیونکہ مجھے بھی لوگوں کے بہت سارے فیڈ بیک آتے رہتے ہیں کچھ شروع شروع میں فلموں میں میں نے تھوڑا سا ایسے ورڈ یوز کیا حالانکہ گالی میں کسی کو دیتا نہیں ہوں جیسے میں نے کہا یہ ورڈ میں نے کہا سے سیکھا یہ ورڈ میں نے سیکھا جب رام گپال ورما جی نے امی جی کو بولا کہ چوتیا اور امی جی نے کہا کہ یہ گالی نہیں ہے یہ تو ہماری ایک دوستی ہے اس نے کہہ دیا کوئی بات نہیں تو یہ ورڈ میں نے وہاں سے اٹھایا تھا اور میں بول دیتا تھا کہ یہ کیا چوتیا پا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے فیڈبیک دیا کہ کیونکہ ہم آپ کا ریویو گھر میں بیٹھ کے پوری فیملی دیکھتی ہے فادر ہوتے ہیں ڈاٹر ہوتی ہے مدر ہوتی ہے تو اگر ایسے ورڈ یوز نہ کیے جائے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا تو میں نے وہ ورڈ یوز کرنا تھوڑا بند کر دیا آچھا تو کوئی نہ کہیں آپ جو ہیں تھوڑا سا مطلب ویجیٹیرین ہوتے جائے نہیں کرے نہیں ویجیٹیرین نہیں اگر دیکھئے اگر پوری فیملی آپ کی جو خاصیت ہے تو وہ خاصیت ہے نہیں وہ تو ہے اگر پوری فیملی دیکھتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ایسے ورڈ نہ ہوں تو ٹھیک کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے اپنے دوستوں کے آپ جیسے ان کو بھی آپ نے ہالو فیم میں شامل کر لیا پھر دشمن ہوئے تو پھر آپ ان کو بھی زائر سویت ان کو تو آپ چھوڑیں گے نہیں تو انوراک کشب سے جو آپ کا جس طریقے کا آپ کا ایک چھتیس کا آنکڑا رہا ہے اور وہ جاری رہا ہے تو مطلب بات جس کو کہتے ہیں کہ ہتھیار تک آگئی تو مطلب جس کو کہتے ہیں کہ انتہا پہ مطلب ایک دم بلکل آپ نے پہنچا دیا you took up the challenge جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنا ہتھیار آپ کو کاٹنا پڑے گا چیلنج جو انہوں نے دیا تھا میں نے نہیں دیا تھا میں وہی کہہ رہا ہا چیلنج جو نہیں دیا تھا آپ نے اس کو پھر اپنے reciprocate کہیں نہ کرنا کیا میں نے accept کیا تو مطلب یہ آپ نے جو ایک انتہا تک آپ نے اس دشمنی کو پہنچایا تو آپ اس کے بارے میں کیا آپ کی ابھی پرتکری ہے اب آپ اس کو how do you look back at that entire journey نہیں دیکھئے میرا کوئی انوراک کشب سے دشمنی تو ہے نہیں انوراک کشب صاحب کی جو فلمیں ہیں وہ بہت ہی وحیات قسم کی ہوتی ہیں وہ کیا بناتے ہیں مجھے پتا نہیں اس بار جب آئیفہ ہوا تو ارجن نے اور رنویر سنگھ نے بتایا کہ انوراک کشب کی فلمیں کیسی ہوتی ہیں اور وہ مجھے بہت اچھا لگا واقعی کریکٹ ایسی ہوتی ہیں تو مجھے نہیں پتا بولی ووڈ نے یہ کیسے مطلب پھیلا دیا کہ انوراک کشب بہت زبردست فلم میکر ہے بھئی انوراک کشب تو بچارے کو فلم بنا نہیں آتی تو بہت زبردست فلم میکر کہاں سے ہو گیا وہ کونسی فلم تھی جو انہوں نے شولے بنائی تھی وہ کونسی فلم تھی جو انہوں نے مگلیازم بنائی تھی تو انوراک کشب نے تو ایک سے ایک واہیاب فلم بنائی ہے تو میرا صرف ان سے اتنا ہی چھتیس کا آگڑا ہے کہ بھائی آپ اچھی فلمیں بنائیے آپ یہ اگلی پچھلی اور پتھا نہیں کیا کیا یہ مت بنائیے بس اگر وہ اچھے فلم بنائیں گے تو ان کی فلم کا بھی میں اچھا رہی دوں گے ان کی فلم بنائی کیا انہوں نے پچھلیٹ سلاک روپے آپ کو آفر کیا تو یہ سب جو ایک سارا مطبب جو ایک شش و پنج تھا اور قینہ کئی انوراک نے اس کو ریاحت کیا کہ یہ ان کا ریاکشن ایک کہیں گئیں تھا اور قیمت کے ریلیز ہونے کے بعد لوگ جو ہے کس پہ حاسے انوراک کر شکتے لوگوں نے کس کی اڑھائی انوراک کر شکتی لوگوں نے کس کی کہہ کر لی انوراک کشب کی تو انہوں نے جو کہا تھا پبلک نے ان کے ساتھ وہی کر دیا اور ان کو دکھا دیا کہ دیکھیں بھائی آج مارکیٹ میں ریویو صرف کی آرکے کا ہی چلتا ہے باقی پوری انڈسٹری پورے سارے جتنے سیلیبریٹیز ہیں وہ کہتے رہے کہ آپ کی فلم زبردست ہے سپر ایٹ ہے اور جائیے دیکھنے اور یہ دنیا کی سب سے بہترین فلم ہے بڑھ کتہ دیکھنے نہیں جائے گا آپ کی فلم جب تک کیار کے نہیں کہے گا کہ یہ فلم اچھی ہے چلی ٹھیک ہے بلکل آپ نے ایک بات آپ نے کہی انفیکٹ بہت سے لوگ جب شروع میں آپ نے ریویوز کرنا شروع کیا تھا لوگ آپ کے پر حس رہے تھے سب چیزیں تھیں لیکن ابھی آپ کے ریویوز کوئی پانچ لاکھ ویڈیو ویڈیوز کسی کو ہوئیں کسی کو چھے لاکھ ویڈیو ویڈیوز ہوئیں تو کہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے لوہا آپ نے کہیں اگر منوا لیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے ریویوز سے ڈرتے زیادہ ہیں بکوز تین چار سٹار تو آپ بہت ہی ریرلی کبھی دیتے ہیں بجرنگی بھائی جان کبھی کوئی آر آگئی تو آپ نے احسان کر دیا لیکن تو آپ ایک دو سٹار کے اوپر تو آپ کرتے ہیں نہیں کسی کو کیونکہ بجرنگی بھائی جان جیسی اچھی فلم کبھی کبھی آتی ہے بھائی میں بولی ووڈ والو سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فلمیں کم سے کم سو میں سے پچاس تو ہٹ ہوں آپ تو اتنے بڑے جینیس ہو آپ تو اتنے ہوشیار ہو بولی ووڈ کے ہر آدمی کو ہر ڈریکٹر کو ہر پروڈیسر کو ہر ایکٹر کو مطلب ان سے زیادہ تو فلموں کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے پھر بھی آپ کی فلمیں سو میں سے دو اور تین ہٹ ہوتی ہے تو آپ سے بڑا چوتیا کہاں کوئی ہے مطلب آپ تب تو مان لو کہ آپ سے بڑا چوتیا ہندوستان میں کیا دنیا میں کوئی ہے نہیں بھائی یہ تو 33% پہ تو بچہ پاس ہوتا ہے آپ کے مارکس تو وہ بھی نہیں ہے سالہ تو آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ اکسپ نہیں کرتے ہو کہ آپ کو نہیں پتا ہے تو یہ میری سب سے بڑی پرابلم ہے آپ بجرنگی بھائی جیسی فلمیں بنا سکتے ہو ایسا نہیں کہ نہیں بنا سکتے ہو بشرتے آپ فلم بنانا چاہو بشرتے آپ پروڈیسر نہ بناو بشرتے آپ کا جو ایگو ہے کہ میں ہی سب کو جانتا ہوں وہ آپ چھوڑ کر کے یہ مالے کہ ہاں بھائی کوئی اور بھی جانتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی